احساس ہے ہمارے بچوں کو پتہ ہی نہیں آپ لوگوں نے گھر گھر میں انیورٹر لگا دیئے آپ نے جنریٹر لگا دیئے بجلی جانے کا سکھ کیا ہوتا ہے ہمارے بچے بچپن میں بجلی جاتی تھی ہم سارے محلے میں بچے اوہ 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 کر کے بار جب واپس آتی تھی اوہ 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 گھر کے اندر ایک کی بجلی دو بار سکھ دیتی تھی جانے کا بھی آنے کا بھی اور بیچ میں تو سکھ دیتی تھی یہ یہ سونڈر تھی تھا جیون کا کتنا کھو دیا ہوں تھی اب خوشیوں کا آبھاگ ہے واتسپ پہ فوٹو ڈاؤنلوڈ کر دیا میل بھیز دی ایسے میس ڈال دیا سچ ہے کہ انگلیوں پہ سارا جہاں ہے لیکن سچ سچ بتانا اس میں ہاتھ سے لکے خط کی آتماں کانا ہے بھول گئے وہ دن جب چٹیوں میں بسی گند مہینوں تک ناک میں بسی رہتی تھی اور ڈاکیے کو دیکھ کر چہرے پہ ہسی رہتی تھی جوانی میں مارشوکاؤں کو خط نہ لکھے ہوتے تو کرنے کو کچھ تھا ہی نہیں میر سے لے کے غالب تک کی شاعری ہر حرف میں بہی گھر سے بھاگنا بھی ہونا تو خط چھوڑا جاتا تھا اور جس کتاب میں مارشوک کے لیے رکھا ہو اس کا پنہ موڑا جاتا تھا ارے چٹھیاں کیا تھی بغابت محبت پیار سنیح نمتر اور مافی تھا ماں کی چٹھی آئی ہے رولانے کے لیے ایک واقع ہی کافی تھا ان دنوں کسی پرانے صندوق میں کوئی پھٹا پرانا مڑا تڑا خط مل جائے تو اسے چھپکے چھپکے کس کرتے ہو کے نہیں سچ سچ بتانا یار مس کرتے ہو کے نہیں مرسدیز لے لیے بڑا مزہ آتا ہے بیٹا بی ایم ڈبلو چلاتا ہے بیٹیا کو آرڈی دلا دی ہے ہونٹ آسیٹی بیزدی بہت چلا دی ہے یار بولنے سننے میں بڑا اچھا لگتا ہے اور بھول گئے وہ دن جب پیٹرول کی قیمت بڑھنے پر دھرتے تھے چلا لو مہنگی سے مہنگی کار وہ سکھ کہاں چلے کے آوگے جب قرائے پہ ایک گھنٹے سائیکل لے کے جایا کرتے پنکچر ہوگی تو ٹینشن کہ اب پتا جی جاتیں گے جیب کھٹ سے پیسے کاتیں گے آج مہنگی سے مہنگی کار میں پاس میں بیوی بیٹھ جائے نا تو لگتا ہے اسی دن کے لیے تو پریشم کے چکر لگاتا تھا پر جب وہ سکوٹر کے پیچھے بیٹھ کے کمر پکڑتی تھی نا دل مچل مچل جاتا تھا پھر سے وہ سکوٹر والے دل لوٹ آئے ہیں یہ خواہش کرتے ہو کے نہیں سچ سچ بتانا یار مس کرتے ہو کے نہیں بینک کھڑے ہیں دروازے پہ جتنا چاہیے ملتا ہے لون دینے والوں کا چہرہ تمہیں دیکھ کے کھلتا ہے لو خوب لو دینے والے ہیں تو خوب لو کروڑوں کا بیاپار ہے چکانے کو کوئی چنتہ نہیں روٹیشن شاندار ہے پیسہ ہی پیسے کو پھیستا ہے بلکل شد ہے بات بلکل بہت صحیح ہے لیکن آج پیسے کے دم پر تم ہر بزنس کھلا لوگے پر وہ دوست سے لیے وہ سو روپے ادھار بھلا لوگے تو آج چلا لو عربوں کا بیاپار پر وہ پہلا پہلا ادھار سچ سچ بتانا یار مس کرتے ہو کے نہیں چائنیز سے لے کے ہٹیلین تک چٹکارے لے لے کے کھاتے ہو شادیوں میں ڈیڈیر سو آئیٹم کے سٹال لگاتے ہو کھاؤ یار کھاؤ کھاؤ خوب کھاؤ پیسہ ہے تو جاؤ دنیا میں جہاں جا سکتے ہو جاؤ وینس کا برگر کھاؤ نیو یوک کی بریڈ کھاؤ وینس کا پیزا کھاؤ دنیا میں جہاں جا سکتے ہو جاؤ جتنا کھا سکتے ہو کھاؤ لیکن اور کہاں جاؤگے کتنا کھاؤگے اور سب کچھ کھا لینے کے بعد دعویٰ ہے میرا ماں کے ہاتھ کی روٹی کا سواد کہاں سے لگو وہ ہاتھ جن سے وہ گھنٹوں تک مسالوں کا ناب دیکھتی تھی وہ ہاتھ جن سے وہ سگڑی پہ ڈال سیکھتی تھی وہ ہاتھ جو پیار سے مسالہ ڈالتی تھی وہ جو سب کو کھلا کے خود کھاتی تھی وہ جو گھنٹوں تک اس ڈال کو پکاتی تھی یہاں جاں اچھے سے اچھے بھوجن کا تم کر سکتے ہو پر وہ ماں کے ہاتھوں کی گھند سچ سچ بتانا یار مس کرتے ہو ایسی کتنی چیزیں ہیں جو تمہیں گنا ہوں تم لڑتے ہو کہ بل میں چکا ہوں گا بل میں چکا ہوں گا بھول گئے وہ دن جب کہتے تھے کل میں نے پلائی تھی آج چاہے تو پلائے اور ایک لال کپڑا والی مسکرہ کے کہ یہ رزگل نے کھلایا ایسی کتنی چیزیں تمہیں گنا ہوں وہ بنا جھوتوں کے بارش میں دوڑنا وہ ہاتھوں سے ناووں کو چھوڑنا وہ نئی نئی فلموں کے پوسٹر دیکھنے جانا وہ سردیوں میں کبھی کبھی نہ آنا وہ بس میں کھڑکی والی سیٹ کے لیے لڑنا وہ کتاب کے اندر دوسری کتاب رکھ کر پڑنا وہ چھت رات کو دیر آنا دیر سے آنا وہ چھت پہ سونا سونے سے پہلے بھگونا دادا جی کے پاہو دبانا چھت پہ جانا انٹینا ہی لانا وہ وی سی آر کرائے پر لانا وہ آڈیو گیسٹ لانا اسے بھروانا اور کبھی اُلت جائے نا تو بالپین فسا کے اسے پھر سے سل جانا اور کبھی ٹوٹ جائے تو کھول کے چپکا نا پورا پروسس اگر چپکنے کبھی اُلٹی بھی چپک جائے نا تو اس کا بھی مزہ اٹھانا وہ لائبریری میں جا کر اخبار دیکھنا سردیوں مہنگیٹی کے پاس ہاتھ سیکھنا وہ ٹرین میں اپنا بستر ساتھ لے جانا ساتھ لائے آوے کھانا خود بھی کھانا ساتھ والے کو بھی کھلانا ایک ہی کمرے میں ساتھ بھائی بینوں کا رہنا وہ ایروپلین کو ہوئی جاج کہنا وہ ٹوشن پر پاس والی لڑکی کا جان بوجھ کر پاں سے چھونا وہ اپنی سائیکل اس کی خوبصورت لونا وہ روز مندر جاتی ہے اس چکر میں اچانک آستک ہو جانا وہ ہر چیز خرید کے پہلے سفاستک بنانا وہ بنا کسی سامان کے گھر گھر کھیلنا وہ شادیوں میں جانے پر پانچ پانچ کولڈرینگ انڈیلنا آدھی رات کو اٹھ کر بھوکتے ہوئے کتوں کو بھگانا وہ دیوالی پہ پٹا کے چلانا بہن سے لڑنا چوٹی کھیچنا بھائیہ تنگ کرتا ہے کہہ کر کے رونا پھر بھی سنیہ کا دھاگہ نہیں کھونا وہ ممی کا سردیوں میں سویٹر بننا وہ کومرس اور سائنس دو ہی سبجیکٹس میں سے ایک کا چننا وہ سلیپر کلاس میں دھکے کھاتے ہوئے جانا وہ سراہی کی مٹی کی گن کے ساتھ پانی پینا وہ بے لوس بے فکر مست بے وجہ جینا سچت بتانا یار مس کرتے ہو کے نہیں سچت بتانا یار مس کرتے ہو کے نہیں اور یہ کبتہ یہ کبتہ میں نے صرف اس لیے سنائی کہ ابھی بھی وقت باقی ہے میرے بھائی کب تک وقت اور اپنے ہاتھوں مجبور رہو گے ملو پرانے دوستوں سے کہو نا یار ملیں بھول جاؤ یہ شکوے گلے انڈی جی لو زندگی کو ایک بار پھر سے جی لو جیون کا یہ امرت پھر سے پی لو تاکہ تمہارا عطیق تمہارے ورطمان سے یہ نہ کہے کہ ٹکڑا ٹکڑا کرستے ہو کے نہیں اور مجھے تم سے یہ نہ پوچھنا پڑے سچت بتانا یار